بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اچھا بچو آج ہم آپ کو چیپٹر نمبر ٹو بیالوجی فرام نائنٹھ کلاس چیپٹر نمبر ٹو میں جو بھی امپورٹنٹ چھوٹ اینڈ لانگ کوئسٹن ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کتابیں آپ ہاتھ میں پکڑ لیں اور پینسل اٹھا لیں اور بسم اللہ کرتے ہیں جی کوئسٹن نمبر ون بیالوجیکل میتھڈ کی بیٹر ڈیفائن آ جاتی اکثر پیپر میں تو آپ نے یہ بیالوجیکل میتھڈ کی یہ اتنی ڈیفائن یاد کر لینے ہیں اچھے طریقے سے اچھا بچو اس کے بعد یہ سٹیپس ہیں بیالوجیکل پرابلم کو سالو کرنے کے لیے تو بچو آپ نے یہ سٹیپس ایسے ہی اسی سیکونس میں یاد کر لینے ہیں اس کے بعد بیٹا ریکگنیشن آف بیالوجیکل پرابلم میں آپ نے نا یہ بیالوجیکل پرابلم کے ڈیفائن یاد کرنی ہے یہاں سے لے کے یہاں تک اچھا بچو اس کے بعد یہ جو observations ہیں observation آپ یہاں سے start کریں گے یہاں تک یاد کریں گے ہو سکے تو ایک ایک example کر لیں بہت اچھا رہ جائے گا اچھا بیٹا observation یہ دو قسم کی ہوتے ہیں qualitative and quantitative یہ تو آپ کو الڈیڈی پتہ ہوگا یہ دونوں میں difference بھی آ جاتا ہے آپ نے اچھے طریقے سے یہاں سے لے کے یہاں تک اس کو یاد کر لینا ہے اچھا بیٹا اس کے بعد hypothesis کی اگر ہم بات کریں تو آپ نے یہاں سے کر لینا ہے tentative explanation of observation is called hypothesis یہ آپ نے define کر لینا ہے پھر ایک اچھے hypothesis کی کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں یہ یہ لکھا ہوا it should be a general statement یہ ساری یہاں تک potentially falsifiable تک اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے اچھا بچو اس کے بعد ہیں deductions deductions آپ نے یہاں سے یاد کرنی ہے deductions are the logical consequences of hypothesis for this purpose a hypothesis is taken as true and expected results are drawn from it اچھا ایک لین آپ نے یہ بھی کر لینا ہے this involves the use of if and then logic اچھا بچو اس کے بعد experimentation میں آپ نے یہاں سے کر لینا ہے یہ آپ نے اتنا یاد کر لینا ہے بس اچھا بیٹا اس کے بعد اگر ہم بات کریں control group کی تو بچو یہ paper میں آنے والا بڑا important short question ہے یہ میں لکھ بھی رہا ہوں دو star بھی بنا دی ہیں پلس میں نے important لکھ بھی دیا ہے اس کو اچھا بچو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ جو study of malaria ملیریا والا topic ہے اس میں آپ نے اس کو read out کر لینا ہے سارے کو جیسا کہ یہ مالا mean bad اور area mean air یہ mcqs یہ short question آ سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ کون سا پودا تھا جو malaria کے علاج کے لیے استعمال کیا گیا تھا یا کیونہ کیونہ کا پودا تھا بیٹا اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پودا بھی تھا اس کا نام کیا تھا اس کا نام تھا sinqna اچھا اس کے ساتھ ساتھ بیٹا یہ پیپر میں آنے والا mcqs ہے کہ کیونین ملیریا کے علاج کے لیے استعمال کی جاتی ہے اچھا اس کے بعد بہت important short question جو اکثر پیپر میں آیا ہے کہ 19th صدی کے last تک 19th century کے last تک major observation کون کون سے تھے یہ چاروں آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے یہاں تک اچھا بچو اس کے بعد یہ اکثر پیپر میں ایک اور short question آتا ہے what is incubation period یہ یہاں سے آگے لکھا بھی ہوا ہے the period between the entry of parasite in host and the appearance of symptoms یہاں تک آپ نے اس کو incubation period کو یاد کر لینا ہے اچھا بیٹا اس کے بعد یہ afa king کے یہ جو observation دیا نا اس نے 20 دیئے تھے اس میں سے 3 انہوں نے explain کیوئے ہیں یہ اکثر پیپر میں short question آتا ہے آپ نے یہ بھی بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اچھا بچو یہ mcqs کے لیے آپ نے anophilis mosquito کو یاد رکھنا ہے کہ انسانوں میں ملیریا کی بیماری anophilis سے پھیلتی ہے سپیروز میں یہ کلکس mosquitoes ہوتے ہیں جن کی مدد سے ملیریا کی بیماری پھیلتی ہے اچھا یہ بھی آپ نے یاد کر لینا ہے بچو کے یہ مچھر کے کٹنے کے بعد یہ جو دھبے سے یہ جو سوزششی آتی ہے یہ کیوں آتی ہے یہ اپنی آن سے یہاں تک یاد کر لینا ہے اور یہ جو مچھر ہمیں کٹتا ہے کٹنے کے دوران وہ خون کو کیسے سک کرتا ہے یہ بھی آپ نے باکس یاد کر لینا ہے اچھا بچو اس کے ساتھ ساتھ یہ theory کی define کرنی ہے آپ نے یہاں سے لے کے یہاں تک اس کے بعد بچو آپ نے principle or law کی define کرنی ہے یہاں سے لے کے یہاں تک اچھا اس کے ساتھ ساتھ بیٹا جی آپ نے data کی define یہاں سے کر لینا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک اور یہ جو data organization کا topic ہے یہ آپ نے یہاں سے define کرنی ہے data is organized یہاں سے لے کہ یہاں تک کر لینا data analysis میں بیٹا ratio and proportion میں جو difference ہے ratio کی define آپ نے یہاں سے شروع کرنی ہے when our relation between two numbers یہاں تک کر لینا along with example ہو جائے گا proportion کی define بھی along with example یہاں تک کر لینا آخری جو definition ہے وہ آپ نے بچو یہ کرنی ہے بائیو انفارمیٹکس کی اور یہ اکثر پیپر میں آ جاتی ہے یہ آپ نے ضرور اچھے طریقے سے کر لینا ہے hopefully آپ کو اس چپٹر میں مجود تمام short and long question کی سمجھ آگئی ہوگی تو ملتے ہیں next ویڈیوز میں stay blessed اللہ حافظ